موسیقی موسیقی ہیلو فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دیکھیں فرنس بہت خوبصورت فلاور کھل رہے ہیں گارڈن میں کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ کے بعد اور کوہرے اور فوق کے بعد بہت اچھی دھوپ نکلنے لگی تھی لیکن آج پھر موسم اگدم سے چینج ہو گیا چھوٹی چھوٹی بھوندیں گرنے لگی ہیں لگتا ہے بہت تیز باریس ہونے والی ہے کیونکہ چاروں طرف بادل گرے ہوئے ہیں تو اس ٹائم ہمیں ہارویسٹنگ بھی کرنی تھی تو سچ آپ لوگوں سے شیئر کریں کیونکہ گو بھی لگی ہوئی ہے اور بہت بڑی سے ہے تو باریس میں خراب ہو سکتی ہے تو پلیز ویڈیو پہ لاز تک بنے رہیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گارڈنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گے تو فرنس لوگ کی چھوٹی چھوٹی ہی ہیں بڑھ نہیں رہی ہیں اور پلانٹ کی جو لوگ کی کی بیل ہے اس کی کنڈیسن بہت کھراب ہو رہی ہے لگتا ہے کھراب ہونے والی ہے اور سیزن آف ہو گیا ہے تو چھوٹی چھوٹی جو ہیں جو بڑھ نہیں رہی ہیں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی اور اب دھوپ اچھے سے نکلنے لگے تھے لیکن پھر سے باریس ہونے لگی تو اس کو توڑ لیں گے کیونکہ یہ بڑھ نہیں رہی ہے لوگ کی چھوٹی چھوٹی کئی ساری لگی ہوئی ہیں اور دیری دیری یہ کھراب ہی ہوتی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کھراب ہو جائیں گے سوک جائیں گے اور پلانٹ بھی پتے بھی سوکے سوکے سے لگ رہے ہیں گروہ اکدم ہی روک گئی ہے بلکہ اور سوک رہے ہیں اس کی ساری برانچیں سوک رہی ہیں تو جتنے بھی چھوٹی چھوٹی ہر جگہ پہ لگی ہوئی ہیں تو انہیں ہم آج ہارویسٹ کر لیں گے اور پھر دیکھتے ہیں اگر صحیح رہے گا تو چھوڑ دیں گے کیونکہ اور بھی چھوٹی چھوٹی بن رہی ہیں نہیں تو پھر اس کو ہٹا دیں گے اور اس کو سکھا کے پھر وہی جو ہم کرتے ہیں سارے پلانٹ کو سکھا کے کٹنگ پروننگ کے بعد اور بوریوں میں بھر کے اور اس پر پلانٹ لگا دیتے ہیں اور وہ ڈکمپوز ہو کے ہمیں بہت اچھے سے پھر خاد کے روپ میں مل جاتا ہے اور مٹی بھی بن جاتی ہے تو مٹی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے تو جتنی بھی چھوٹی چھوٹی لوکی لگی ہے آج سبھی کو ہم ہارویسٹ کر لیں گے اور پھر بعد میں اگر یہ سوک جائے گی بیل تو اس کو ہٹا دیں گے تو انہی سب سے بہت اچھی خاد بن جاتی ہے تو ہمیں خاد لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت اچھے سے نیچے ٹی کمپوز ہو جاتا ہے اور یہ مولی یہ ایک ریڈی ہے اس کو نکال لیں گے تو بہت زیادہ سکت مٹی تھی پانی کئی دن کے بعد رات میں ڈالا تھا اور صبح ایسے ہی آ گئے تھے نکالنے کے لیے تو بہت مشکل سے نکلی تھی نکل نہیں رہی تھی اور اتنی لوکی ملی ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی سی ہے اور اس سے پہلے بہت زیادہ ہمیں ملی ہے بڑی بڑی سی لوکی کئی بار ہم نے آرویسٹ کیا ہے اور سلجم ابھی جلدی ہی آرویسٹ کیا تھا تو اس میں ابھی اچھی سی بنی نہیں ہے تو دیکھ رہے تھے سایت کوئی مل جائے اور پالک کی بھی زیادہ اچھی کنڈیسن نہیں ہے لیکن اس کو بعد میں آرویسٹ کر لیں گے اور اس میں سلجم کے سیڈ بعد میں ڈال دیئے تھے یہ ترمکول باکس میں تو اس میں بہت زیادہ گھنے ہیں ان میں نکالنا ہوگا ہمیں تب ہی اچھے سلجم نیچے سے بنیں گے تو بیچ بیچ سے نکال دینا چاہیے جب بہت زیادہ گھنے سیڈ ہو جائیں بہت اچھی گروہ تھے اس کی سلجم کے اور جو بھی تب ہمارے کھالی ہوتے جا رہے ہیں تو انہیں ہم گھڑائی کر کے اور اچھے سے سکھا رہے ہیں مٹی پلٹ کے یا ایسے ہی تب میں ہم سکھا سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گہرے اور بڑے نہیں ہیں تب چھوٹے چھوٹے ہی ہیں اور جیسے ہم بھرتے ہیں ایسے آپ لوگوں سے شیر بھی کیا ہے اور یہ ٹماٹر کا پلانٹ ویسٹ پوری میں لگا ہے آٹے اور چاول کی جو بوریاں ہوتی ہیں تو ان میں سارا گارڈن کا کچھرا اور کچھن کا جو کچھرا ہوتا ہے سبجیوں کے چھلکے وغیرہ تو دیکھیں انہیں میں لگایا تھا اور بہت اچھا ریزرڈ ملتا ہے اور ایسے ہی یہ تب بھرا ہے تو جو پہلے سے ہم نے بھرا ہوا تھا پوری میں وہ خات بن گئی تھی تو اس کو سکھا کے ٹب میں بھر دیا ہے نیچے سارا کچھن کا کچھرا ہے مٹر پھلی کے چھلکے اور جمو پھلی کے چھلکے چائے کی پتی انڈے کے چھلکے لہی سن پیاج وہی سب نیچے بھرتے ہیں وہی بھرا ہے ٹب میں بھی اور اوپر سے جو خات بن گئی تھی اس کو بھر دیا ہے کیونکہ پاریس ہونے والی تھی تو ہم نے فائل آیا ہوا تھا تو سوچا جلدی سے بھر دے نہیں تو مٹی گیلی ہو جائے گی اور نالی میں چلی جائے گی اور ادھر ہمیں ہارویسٹنگ بھی کرنی تھی تو یہ چھوٹے چھوٹے سے لگے ہیں تو جب ہم بڑی والی ہارویسٹ کر لیں گے تو یہ چھوٹی جو ہیں ان کو موقع ملے گا ان کی گروت اچھی ہوگی اور ادھر جو کنٹینر ہے ان کو بھی تیار کر رہے ہیں مٹی کی پلان لگے تھے ان کو ہٹا دیا ہے اور ادھر سیم لگی تھی اس کنٹینر میں اس کو ہٹا دیا ہے مٹی کی گڑائی کر دی ہے اور مٹی کو دھوپ لگنا جروری ہے تھوڑا ریشت دینا بھی جروری ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہم اس میں کچھ لگائیں گے اور یہ گو بھی اتنی جادہ اچھی اتنی بڑی تھی کہ من نہیں کر رہا تھا اسے ہارویسٹ کرنے کا اور اس کو کٹ رہتے چھوڑی سے تو یہ کٹ ہی نہیں رہی تھی اتنی بڑی اور اور بہت اچھی ہو گئی تھی بہت اچھی گروہ ہوئی تھی اس کی پھول بہت بڑا سے تھا بہت اچھا بھی تھا ابھی کھلنا بھی شروع نہیں ہوا تھا اور بہت اچھی گو بھی ملی مجھے تو دیکھئے بڑی مشکل سے پھر نکالا ہے اسے کٹ نہیں رہا تھا تو نیچے سے اکھارنے میں بھی تھوڑا بہت گھسیٹنا پڑا تو بہت اچھی ہارویسٹنگ ملی گو بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم نے ہارویسٹ کیا ہے دو گو بھی اور اس کی ویڈیو ہمارے چینل پہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور سلجم بھی ہارویسٹ کیا ہے ایسے ہی ہمیں ملتی رہتی ہے ہارویسٹنگ تو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی بڑی سی گو بھی ہے مجھے آ جاتا ہے اس کے پتیاں بہت بڑی بڑی ہیں جو ویڈیو میں نہیں آ پا رہا ہے اتنی اچھی ہے جو ایسے دیکھنے میں بہت اچھی اور بہت بڑی ہے تو مجھے آ گیا ہارویسٹنگ پا کے بہت خوشی ملی تو ویسٹ چیزوں کا یوچ کر کے گھر میں گارڈنگ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اور بہت اچھے سے ہارویسٹنگ مل سکتے ہیں دیکھئے یہ میرچی کا پلانٹ ہے اور اس پہ کوئی سپری یا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور ماسالہ بہت ہیل دیا ہے اور ہارویسٹنگ بھی ملتی رہتی ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو لے جاتے ہیں میرچ ٹماٹر اور بینگن سبھی سبجیاں بہت اچھے سے ملتی ہیں بہت اچھی ہارویسٹنگ ہمیں ملتی ہے وہ بھی اورگینک طریقے سے اگھائے ہوئی کیمیکل کا بلکل بھی یوز نہیں کرتے ہیں وہی کچن کے کچھرے اور گارڈن کے کچھرے سے ہمیں اتنی اچھی سبجیاں ملتی رہتی ہیں بہت خوشی ہوتی ہے تو فرینڈز کیسے لگی ہماری آج کی ہارویسٹنگ اور ویڈیو کامنٹ میں جرور بتانا پھر ملتے ہیں کسی نئی ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ